بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد سب مل کے دعائی مبارکہ پڑھ لی آج دس رمضان المبارک ہے الرحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے عشرہ رحمت کی خاص الخاص دعا کا آج دس رمضان المبارک کو افتتام کرتے ہوئے دسوے روزے کا افتتام دسوے روزے کی افتاری کی طرف بڑھتے ہوئے اس دعائی مبارکہ کو آپ نے رمضان المبارک کی دس تاریخ کی فجر کو اسے آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد عشرہ رحمت کی دعا اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اے میرے پروردگار میری بخشش فرما میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے انتہائی رحم فرمانے والا ہے اکتالیس مرتبہ اس دعائی مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر زہر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ ربی لا عشر کو بہی شیئہ اللہ ہو اللہ ربی لا عشر کو بہی شیئہ یہ آپ نے گیارہ مرتبہ زہر کی نماز کے بعد پھر آپ نے اثر کی نماز کے بعد دعائے جمیلہ ایک مرتبہ پڑھ لیلی ہے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جمیلو یا اللہ یا قریبو یا اللہ یا عجیبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا روفو یا اللہ یا مروفو یا اللہ یا منانو یا اللہ یا دیانو یا اللہ یا برہانو یا اللہ یا سلطانو یا اللہ یا مستانو یا اللہ یا محسینو یا اللہ یا متعالو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحیمو یا اللہ یا حلیمو یا اللہ یا علیم و یا اللہ یا کریم و یا اللہ یا جلیل و یا اللہ یا مجید و یا اللہ یا حکیم و یا اللہ یا مقتدر و یا اللہ یا غفور و یا اللہ یا غفار و یا اللہ یا مبدی و یا اللہ یا رافی و یا اللہ یا شکور و یا اللہ یا خبیرو یا اللہ یا بصیرو یا اللہ یا سمیعو یا اللہ یا اولو یا اللہ یا آخرو یا اللہ یا ظاہرو یا اللہ یا باطنو یا اللہ یا قدوسو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا محیمنو یا اللہ یا عزیزو یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولی یا اللہ یا مصبر یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حیو یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حیو یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قابد یا اللہ یا باسط یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا قویو یا اللہ یا شہیدو یا اللہ یا بوتیو یا اللہ یا مالیو یا اللہ یا خافدو یا اللہ یا رافیو یا اللہ یا وکیلو یا اللہ یا کفیلو یا اللہ یا ذل جلالی والاکرابی یا اللہ یا رشیدو یا اللہ یا معبود یا اللہ یا سبور یا اللہ یا فتح یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وصل اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہی محمد وعلیٰ آلہی و صحابہی اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین اثر کی نماز کے بعد آپ یہ دعائے مبارکہ ایک مرتبہ اگر پڑھ نہ سکے تو سن لیں سن لیں اور ساتھ ساتھ آمین کہتے جائیں پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ دعائے نجات پڑھ لی دعائے نجات سکرین پر آپ ملحظہ فرما سکتے ہیں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کائنات کو تھامنے والا ہے اور میں اسی کی طرف فرجو کرنے والا ہوں اکیس مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ اگر قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو پھر ایک مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھ دی ہے اور اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ ٹی وی پر لگا کے بھی سن سکتے ہیں آپ موبائل میں بھی سن سکتے ہیں اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے یا خود پڑھے یا پھر گھر میں کوئی پڑھا ہوا فرد ہے تو اس کو کہیں کہ وہ پڑھے اور آپ اس کو سنیں یہ دس ربزان المبارک کا خاص خاص عمل اور سپیشلی عمل ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دی ہے اول آخر تین تین بار درود شیف سورہ اخلاص اکیس مرتبہ اور سورہ فاتحہ شریف ایک مرتبہ یہ پڑھ کے اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہے ام المومنین رفیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجہ رسول ملیقت العرب خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان اور سردار آن جنت حسن ارے قریبے علیہ وآلہ وسلم ان کی لالی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات وہ ہستی جنہوں نے پوری دولت اپنی زندگی کی اپنا سارا سرمایہ اپنی ہر ہر چیز اسلام کی خاطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دی ان کی بارگاہ میں حدیہ کریں وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجہ تلقبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورزی اللہ تعالی انہا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرا مالیں تجارت لے کے شام جائیں ملک شام منافع میں سے حصہ اور اپنے غلام حضرت مئسرہ کو ساتھ بھیجوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تجویز منظور فرمالی اور آپ کا مال لے کر ملک شام اروانہ ہوئے محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام محسرہ دونوں شام آئے وہاں ایک راہب کے اس کے جو دیرہ تھا راہب کا اس کی عبادتگاہ تھی اس کے قریب ایک درخت کے سائے میں آپ نے قیام فرمایا وہ راہب جو نستور نامی تھا آپ کے ساتھ جو غلام محسرہ تھا اس سے پوچھا یہ ہستی کون ہے جو درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اس ہستی کا تعرف کر واؤ تو جناب محسرہ نے کہا یہ اہل حرم کے حاشمی قریشی خاندان کے ایک سال ہے امانتدار اور سچے امین انسان ہے نستور راہب کہتا ہے ان کی آنکھوں میں سرخی ہے غلام محسرہ نے کہا ہاں یہ سرخی کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی نستور راہب نے کہا یہ پیغمبر علیہ السلام ہے وہ راہب کہتا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بارے میں یہ پیغمبر علیہ اسلام ہے اور سب سے آخری پیغمبر ہے نستور راہب نے کہا اس درخت کے میچے سوائن اللہ کے نبی کے اور کوئی شخص آج تک کسی بھی قیام نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ 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 نے یہاں جو مال لائے تھے وہ سرکار نے بیچ دیا اور جو خریدنا تھا مخرید لیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 وآلہ واپس پلٹے میسرہ غلام آپ کے ہمرا آپ کے ساتھ تھا دوپیر اور سخت گرمی کے وقت میسرہ نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کو طبازت آفتاب سے بچانے کے لیے سایہ کر لیتے سورج کی دھوپ آپ کے اوپر پڑھنے بھی دیتے اللہ تعالی اس کے دل میں رب کائنات نے اس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا میسرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا غلام بن گیا جب کہ وہ حضرت سیدہ خدیجت الکبرہ سلام اللہ علیہ کا غلام تھا لیکن وہ سرکار کا غلام بن گیا ایسی محبت اس کے دل میں آگئی جب کافلے نے اپنا تجار کی سمان فرخت کر فراغت پائی تو مال میں معمول سے دو چند نفع ملا وہ واپس چلے تو مقام ایک جگہ آتی ہے اس جگہ پر آپ پھیرے تو محسرہ نے ارز کیا یا محمد یا محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ سلم حضرت محسرہ ارز کرتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت سیدہ خدیجہ کے پاس چل دیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اسر رائق کے مطابق پہلے روانہ ہو گئی یہاں تک کہ زور کے وقت مکہ مکرمہ پہنچے حضرت سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ آپ نے بالا کھانے پہ تشریف فرماتی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اونٹ پر سوار تشریف لا رہے اور دو فرشتے ادھر ادھر سے سایا کیے ہوئے میسرہ جو ہم سفر تھا اس نے حضرت سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ کو بتایا کہ میں یہ منظر سارے رستے دیکھتا آ رہا ہوں یہ منظر آپ نے اب دیکھا ہے میں سارے رستے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ فرشتوں نے سایا کیا ہوا ہے میسرہ نے وہ باتیں بھی دیان کی جو نستور رہب نے کہی تھی اللہ خود پر کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں اور حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ نے ساری زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 ایسے گزاری ہے بے مثل اور بے مثال جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 سلم غار حیرہ میں تشریف لے جاتے اللہ اکبر تو حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کھانا لے کے پیتھے غار حیرہ کے اوپر چڑھ کے جاتی آج کے حادیث ایبان بھی جاتے ہیں یقین قربان جائے ام المومنین رفیقہ محبوب خدا کی عظمت پر آپ ڈیلی کھانا لے کے جاتے ہیں اور سرکار نے دیکھا ایک بار کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے آپ لے پڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کسی لونڈی کو قادم کو بیج دیا کرو آپ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے آپ کے ساتھ شادی ہی آپ کی خدمت کے لیے میں اس خدمت سے پیچھے کیسے رہ سکتی میری زندگی کا مقصد آپ کی خدمت ہے اور جب کفار و مشرقین آپ کو تکلیف سے پہنچاتے اور حضور تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا وسلام اللہ علیہ عرض گزار ہوتی سرکار آپ پریشان نہ ہو آپ سلہ رحمی فرمانے والے ہیں آپ دوسروں پر رحم فرمانے والے ہیں کرم فرمانے والے ہیں آپ پریشان نہ ہو دیکھ نہ وہ وقت جلدی آئے گا کیونکہ آپ سخی ہیں آپ رحم فرمانے والے ہیں آپ روف الرحیم ہیں آپ کرم نواز ہیں لج پال ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ام المومنین حضرت سیدہ خدیدہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کا وصال کا وقت کریم آتا ہے تو آپ کے وصال کا وقت ہے آنکھوں سے آسو کی جڑیہ لگی ہوئی نبی رحمت نے فرمایا خدیدہ ڈر گئی ہو بہت سے عرض گزار ہوئی نہیں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا کیوں رو رہی عرض کی سونے اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤ آپ کی زیارت کو چھوڑ کر میں عالم برزخ میں محسن اسلام ہیں اپنا سارا مال دین کے لیے قربان کر دیا اور پھر اپنی آل اولاد بھی دین کے لیے پیش کر وہ سیدہ خدیدہ ان کی بارگاہ میں اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر تین تین بار دروشی پڑھ کے اس کا حدیعہ پیش کریں اور پھر حدیعہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دو دعا مانگے گی فروردگار آدم آپ کی دعا کو دن اور اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں فارورڈ کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آپ کی محبت کا عقیدت کا امتحان ہے کہ آپ بہت ساری فضول چیزیں شیئر کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں آج اسلام کی پہلی ساتھون اول ام المومنین رفیقہ محبوب خدا حضرت سیدہ خبیدہ القبراء رضی اللہ تعالی انہا وسلام اللہ علیہ حقی اس خراج عقیدت کو آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں آج آپ کو پتا چل جائے اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطاللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے آپ کو خوشی عطا فرمائے ماہ رمضان کریم کا صدقہ اللہ آپ کی ہر ہر تمنا پوری فرما دے اور ہر ہر پریشانی اللہ ضرور فرما دے رزق مال دولت اولاد کی نعمت سے اللہ مال مال فرمائے آمین سمبہ آمین بجاہ النبی اللہ سمبہ